ابو بگر بھائی نے سوال کیا کیا تقلید کرنا ضروری ہے اگر کوئی اعلیدیس طالب لیم اپنے استاد کی تقلید کرے وہ جائز ہیں اصل میں دیکھیں میں آپ کو ایک باب بتاؤں تقلید کی تعریف کو سنجھیں کہ تقلید کہتے ہیں غیر شخص کو بغیر دلیل کے اس کی پیروی کرنا اور اللہ رب العزت نے سورہ بنی اسرائیل کے اندر فرمایا اس بات کے پیچھے مت پڑ جس کا تجھے علم نہ ہو تو سمجھیں ذریعت بات کو وہ اعلیدیس طالب علم کے اپنے استاد کی تقلید کرنا ہو یا کسی عامی کی کسی اور شخص موین یا شخص واحد کی تقلید کا معاملہ ہو سب کا معاملہ ایک جیسا ہے کہ تقلید چونکہ بے دلیل ہے اس لیے ہوگا یہ کہ جب وہ کسی شخص واحد کی جامت تقلید کر رہا ہوگا بے دلیل اس کی ہر قول و فیل کی پیروی کیے جا رہا ہوگا نتیجہ تن وہ کسی نہ کسی طرح امت کے دیگر اسلاف و امت کے دیگر جو عامیین ہیں ان کے مخالف جا رہا ہوگا مثال کے طور پر ایک شخص تقلید کی وجہ سے رفل دن کر رہا ہے اور ایک شخص تقلید کی بینہ کے اوپر رفل دن نہیں کرتا اب آپ اس بات کو سمجھیں کہ ان دونوں کا مسئلہ تقلید ہے نہ یہ اس کو غلط کہہ سکتا ہے نہ یہ اس کو غلط کہہ سکتا ہے لیکن حقیقت اس طرح نہیں ہے جو آدمی تقلید کی وجہ سے رفل دن کر رہا ہے وہ اپنے امام کے پیروی میں کر رہا ہے نہ کہ حدیث کی وجہ سے اور جو شخص یعنی کہ رفل دن نہیں کر رہا وہ اپنے امام کے تقلید کی وجہ سے نہیں کر رہا یہ نہیں کہ کسی حدیث کی وجہ سے الا یہ کہ مقلدین کا معاملہ یہ ہے کہ جب معاملہ ان کے مخالف آ جائے اور دلیل دینے کی نوبت آ جائے تو پھر نہ تو تقلید کو دیکھتے ہیں کسی اور چیز کو پھر وہ خود ہی بڑے مشتہد بن بیٹھے ہوتے ہیں اور پھر وہ دلائل کی بھی تحقیق کرتے ہیں دلائل بھی نکال کے لاتے ہیں اور جو ان کا مسئلہ ہے اس کے اوپر پھر وہ دلیل وہ دینے کی کوشش بھی کر رہا ہے چاہے وہ دلیل ہو چاہے وہ دلیل نہ ہو اچھا آپ دیکھیں نا یہ بات سمجھنے کی ہے کہ ہمارے سامنے زندہ مثالیں چھوڑیں آپ کہ آئمہ مشتہدین کی تقلید اس کا کیا معاملہ ہے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ موجودہ دور کے اندر تقلید کی اگر آپ کو خرابی سمجھنی ہو تو آپ چھوٹی سی بات سے سمجھ سکتے ہیں موجودہ دور میں آپ کے سامنے آپ دیکھ لیں مرزا قادیانی کی جو تقلید کی گئی یا مرزا محمد علی جہلمی کی جو تقلید کی گئی اس کے نتیجے میں آپ کے سامنے ہیں لوگ صحابہ اکرام رضبان اللہ احل مجمعین کے خلاف لوگ صحابہ اکرام رضبان اللہ احل مجمعین کی اغلاط نکل رہے ہیں اس کا دلائل دے رہے ہیں آپ اندازہ کریں تو یہ تقلید کا فساد ہے آدمی کو کوشش اسی بات کی کرنے چاہیے کہ وہ علماء سے استفادہ کرے چاہے وہ علماء کسی بھی مکتبہ فکر سے تعلق رکھتے ہوں وہ انفیوں شافیوں مالکیوں حملیوں اہل ادیسوں بریلویوں دیوبندیوں اہل تشیعوں کوئی بھی ہوں کسی بھی مکتبہ فکر کے علم ہو وہ کتاب و سنت کے مطابق ان سے یعنی کہ مسئلے کو پوچھے وہ کتاب و سنت سے جو دلیل کی بات کرے اس دلیل کی وہ پیر بھی کرے کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے اس کے اندر ایسے ہی جو علی دیس ہے اگر مثال کے طور پر وہ علی دیس طالب اپنے استاد کی تقلید کیوں کرے گا تقلید اس کے لئے بھی جائز نہیں ہے تو وہ کوشش یہ کرے گا جو بات کتاب و سنت کے مطابق ہے اس کو لے لیں جو استاد کی بات کتاب و سنت کے بظاہر اسے خلاف جاتی ہوئی نظر ہے اس کی تحقیق کرے اگر ثابت ہو جائے یہ بات کہ اس کے استاد کی بات کتاب سنت کے خلاف ہے اپنے استاد کی بات کو چھوڑے کتاب سنت کی پیر بھی کریں یہی پوری امت کے ساتھ ہمارا طرز فکر ہونا چاہیے وہ امام شافی ہو امام بخاری ہو امام ابو عنیفر احمد علیہ ہو یا دیگر حضرات کوئی بھی ہو